ڈرم سٹکس بنانے کے سب تراث اس ایک ویڈیو میں ملیں گے آپ کو اسلام علیکم جی آج بہت زبادہ درست سی ڈرم سٹکس کی ریسپی بنا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو جلدی سے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں بیل کے بیٹن کو پریس کریں آل کے آپشن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو اینڈ میں اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو آئیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم لیں گے اس کے لیے چار میں نے لیک پیسز لے لیے چکن کے اور کافی تگڑے قسم کے یہ لیک پیسز ہیں موٹے موٹے اب میں نے ان کو کڑاہی میں ڈال دیا ساتھ میں ڈال دوں گی کھلا پانی اور پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون تک اس کے اندر اور یہ چلا گیا نمک اور جی اب ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور میڈیوم تو لو ہٹ پہ میں نے اس کو پکایا ہے اور اب دیکھیں یہ یخنی جو بچی ہے اس میں ہم کالی میرچ اور نمک ایٹ کر کے اس کو مزے لے کے پیئیں گے اور گلے ہوئے ڈرم سٹکس جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں اس میں سے لیک پیسز جو ہیں پس ان کو نکالنے کے بعد اچھی طرح سے ہمیں تھنڈا کرنا ہے تھوڑا سا پیس مجھے نظر آ رہا ہے نکال لیتے ہیں وہ بھی اور اب ان کو اچھی طرح سے میں رکھ کے تھنڈا کروں گی تھنڈا ہونے کے بعد ان سٹکس کے اوپر سے سارا گوشت ہم اچھی طرح سے اتار لیں گے اور یہ سخت والا جو پارٹ ہوتا ہے ایک لیک پیس کے اندر اس کو بھی اتار دیں گے بس چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اس کے اور بس اچھی طرح سے ہمیں ہڈی کے اوپر سے سارا گوشت جو ہے اتار لینا ہے اور ہڈی کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے ہڈی کے اوپر اور نیچے والی سائٹ پہ جو سخت والا پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ چھوٹے سے اتار لیں یا ہاتھ سے اتار لیں اچھی طرح سے بس اس کو ساف کرنا ہے اور گوشت اتارنے کے بعد میں نے ہڈیوں کو اچھی طرح سے واش کر لیا تاکہ یہ بہت اچھے سے ساف ستری ہو جائے اور گوشت کو اب ہم ڈالیں گے چوپر کے اندر ہڈیوں کو رکھ دیتے ہیں سائٹ میں آپ ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں لیکن میں چوپر کے اندر اس کو ڈال کے بہت زیادہ چاپ نہیں کریں گے بس ایک دو چکر دلوائیں گے اور اس کو نکال لیں گے چوپر کو بند کرتے ہیں اور بس ایک دو چکر میں اس کو دوں گی بہت زیادہ کریں گے تو بہت ہی ملیدہ بن جائے گا اس کا اور ملیدہ نہیں ہمیں کرنا بس اس کے پیسز کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے اور بس دیکھیں میں نے صرف دو دفع چلایا ہے چوپر کو تھوڑی تھوڑی دیر اور زبر دس سا تیار ہو چکا ہے میٹ جو ہمیں چاہیے تھا اس کو نکالتے ہیں اور اس کو بول میں نکال لیں گے سارے گوشت کو اور جی بول میں نکال لیں کے بعد اب میں شامل کر رہی ہوں ایک درمیانے سائز کا اوبلا ہوا علو جس کو اچھے سے میں نے اوبال کے میش کر لیا تھا علو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے نمک حسب زائقہ آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر آدھا ٹی سپون سفیر مرچ آدھا ٹی سپون جائے گا لہسن پاورڈر اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر دو سبز مرچیں میں نے باری کٹی ہوئی ڈال دی ہیں ون ٹی بل سپون ڈال دیا ہے فریش دھنیا دو ٹی بل سپون بریڈ کرمز کے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور بس اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کرنے تاکہ ساری چیزیں مسالے جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں اور زبردست سے ہمارے ڈرم سٹیکس بن جائیں اور اب اس امیزے کو ہم رکھیں گے ہاتھ پہ جتنا ہمیں لینا ہے کیونکہ چار ہڈیاں لہذا اس کے میں چار ہی بناوں گی ایک ہڈی کو پکڑیں گے اور جو موٹے والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں جو پتلے والی تھوڑی سائیڈ ہوتی ہے اس کو نیچے کی سائیڈ پہ رکھ رہی ہوں اور بس اچھی طرح سے ہم اس کو سیٹ کر کے لگا دیں گے تاکہ یہ کھلے نا تھوڑا دبا دبا کے اس کو بند کریں گے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ اتر نہ جائے اوپر سے ہڈی کے اور زبردست طریقے سے یہ ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں ایک ہو چکا ہے ریڈی اسی طرح سے میں باقی کے بھی تیار کرلوں گی سارے سب کو تیار کرنے کے بعد دو عدد انڈے لے لیے ہیں میں نے ان کو اچھے سے پھینٹ لیں گے بس اس حساب سے لے لیں گے چیزیں اور اب ڈرم سٹک کو پکڑیں گے اچھے سے اس کے اندر انڈے کے ڈپ کریں گے ہر سائٹ پہ اچھی طرح سے ہم انڈا لگائیں گے اور انڈا لگانے کے بعد جی اس کو پھر ہم بریڈ کرمز کے اندر رول کریں گے اور بریڈ کرمز بھی جو ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے دبادبا کے لانے سوری لگانی ہے تاکہ یہ زبردست سا کرسپی سا بنے اور دیکھیں میں اس کو تھوڑا پریس کر کر کے لگا رہی ہوں سوری میں ایک دو بار اٹک گئی ہوں بیچ میں بس مجھے عادت ہے تھوڑا میں بولتے وقت اٹک جاتے ہوں بعض وقت اور بس پریس کریں اور لگاتے جائیں اور میرے خیال میں یہ لگ چکے اچھی طرح سے اور اس کو رکھتے ہیں پلیٹ میں اور باپ کی سب کو بھی کریں گے تیار سب ریڈی ہو چکے ہیں آئی میں نے گرم کر لیا ہے اب درمیانی آنچ پہ ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے ہر سائٹ سے جب تک کہ اس کے اندر خوبصورت سا گولڈن سا کلر آجائے گولڈن پراؤن سا اور بس تھوڑا سا پکنے کے بعد میں نے سائٹ چینج کرا دیا ہر سائٹ سے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد سائٹ چینج کرا کے بس فرائے کر لیں گے بہت زبردست ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو اور بڑوں کو سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ اور ہو چکے ہیں فرائے ان کو اب ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت کرسپی اس کی جو لیئر ہے اوپر والی بہت بنتی ہے مزے کی کھانے کا مزا آتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ٹرائے کیجئے گا مجھے نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی